ای ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے تو اس لیے ان کو الیکشن میں لانے کے لیے کہ آجاؤ میچ کھلو ہمارے ساتھ بھاگو نا وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ رہے ہیں ہم ان کو واپس لے کے آ رہے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی مشکل پڑی میں اتھے انٹریویو نہیں کر سکا جتنے مجھے کرنے چاہیے تھے اور کرنا چاہتا تھا لیکن انشاءاللہ آپ اگر اور ہم آج سپریم کورٹ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو بھاگنے نہیں دیا اور آئین کے ساتھ سپریم کورٹ کھڑا ہو گیا اور نظریہ ضرورت کو سپریم کورٹ پوری طرح دفن کرنے کے لیے لگا ہوا ہے سلام کرتے ہیں وہ اپنے سپریم کورٹ کو اب اب ابھی نعرے نہیں مارنے کیونکہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے روزہ کھلنے والا ہے اب سنیں دیکھیں نوجوانوں آپ جتنے بھی یہاں آپ تحریک انصاف کے کارکن بھی ہو اور تحریک انصاف کے لیڈر بھی بننے والے ہو ہماری کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی وراست جو پرانی سیاست تھی ہم اس کو دفن کرنے لگے ہیں میرٹ کے اوپر سسٹم آ رہا ہے ہمارا مراد صحیح جیسا نوجوان وزیر بن سکتا ہے نیچے آئیس ایف سے اٹھ کے تو انشاءاللہ اس پارٹی کے اندر میرٹ آئے گی کوئی بھی اوپر آ سکتا ہے لیکن اوپر آنے کے لیے لیڈر بننے کے لیے جو جو لیڈر بننے کے لیے چار سلائیتیں چاہیئے آپ سب کو یہ یاد رکھے یہ میری بات یاد رکھے کوئی اگر لیڈر جب بنتا ہے تو وہ لیڈر تب بنتا ہے جب لوگ اس کی عزت کرتے کوئی اپنی ڈنڈے سے عزت نہیں کروا سکتا عزت ایک تو اللہ دیتا ہے اور اللہ دیتا ہے آپ کے عمال کی وجہ سے آپ کے کردار کی وجہ سے تو عزت اگر آپ نے کمانی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو اور ان کی جو دو سلائیتیں تھیں نبوت سے پہلے صادق اور امین سچا اور انصاف کرنے والا صرف عزت ہر معاشرے میں دنیا کے کسی معاشرے میں آپ چلے جائیں کسی ملک میں چلے جائیں جس انسان لوگوں کی عزت ہوتی ہے اس میں اس کی دو کردار دو اس کے کیریکٹر میں دو سلائیتیں ہوتی ہیں وہ سچا ہوتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے انصاف کرنے والا ہوتا ہے تب لوگ عزت کرتے ہیں اس کی